دو مروپان اور مدیفان سہت کے لیے ہانی کا رکھیں اس سے کرک روک ہوتا ہے موسیقی 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 پہلے اس کی دکان جلانی ہوگی نہیں تو آج رات مجھے نین نہیں آئے گی موسیقی موسیقی ارے پاگل یہ تو کیا بات کر رہا ہے صبح بنچائت میں سلا ہو گئی تھی نا دکان کے پیشے کیوں پڑھا ہے اس نے کیا گلتی کی ہے دکان کھول کے کام کرنا گلت ہے کیا پہلے یہ جات پات کیوں ہیں اصل اصل میں جات اور کام کرنے کا آپس میں کیا سمبند ہے سبھیتہ بدل رہی ہے یہ ان لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا اسے یہ کرنا چاہیے اسے وہ کرنا چاہیے یہ کہنے والے ہم کون کیا بات کر رہا ہے تو ہم سن رہے ہیں تو جو من میں آئے گا تُو بولے گا اور ہم سننے کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہر انسان اپنے جات کے حساب سے کام کر رہا ہے اس لئے ہم جی رہے ہیں اور آج تُو آ کے یہ جات والا یہ کام کرے گا تو جو پہلے سے کر رہا ہے اس کا کیا یہ نکم میں کیا کام کریں گے آوارہ کہیں کہ مہت تجھے فال تُو بکواس مت کر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کل اگر اس کا باپ چل بسا تو تُو سیر مُڑوائے گا یا پھر تُو مُڑوائے گا اسے ہی کرنا پڑے گا اس کا وہی کھون ہے اس کا وہی کام ہے یہ گاؤں ہیں یہاں ایسا ہی ہوگا جا 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 کے جنگل میں بگاوت کر بگاوت کو میں نے جنگل میں چھوڑ دیا اس لئے تُو ابھی بھی گاؤں میں زندہ ہے جائے موسیقی 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 اس کی طرح موسیقی این من موسیقی ارے یہ پیار نہ دیکھے جات دھرم کا یہ رنگ نہ دیکھے یہ سادہ دلوں کا چھوٹا ہو یا بڑا یہ پیار نہ دیکھے پیار کی راہ میں جو بھی ہے چلے کبھی ملے پھول کبھی کانٹے ملے آتے ہیں پیار میں موڑ مشگل منزل ملے کسی کو راستہ ملے موسیقی 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 یہ پیار نہ دیکھیں امیر یا غریب اونچ نیچ یہ گھر عاشق ہیں سچے چھنے اپنے بیار کو دنیا ٹھک راکے بیار چھنے یہ کیا کیا وہ مجھ سے الیکشن کے دن بچ کے نکل گیا تھا کبھی نہ کبھی تو پکڑ میں آئے گا نا اے چھپ کر ان سے ہمیں کیا لینے دینا ہے دیکھ کمار تو کہہ رہا ہے کچھ لینے دینا نہیں ہے تو یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے اے اگر تُو کسی کو ایسے دیکھے گا تو وہ بھی تجھے ایسے ہی دیکھے گا صدرنے والا نہیں ہے موہ بند کر اور چھپچا بیٹ موہ بند کریں موہ بند کریں شام ہوتے ہی شروع ہو گیا یہ ہوئے گے تو یہ ہی ہوگا چھوڑنا یار ٹائم ہو رہا ہے چلو نا چلتے ہیں آرے وہ لوگ ہی لفنگے ہیں چل چلتے ہیں چلنا یار تُو شروع ہم نے نہیں کیا ہے چل چلا با 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 ب موسیقی موسیقی مجھے مطلبانا مجھے مطلبانا اے بھگوان پلیز پشپا تیچا تم یہاں آؤ موسیقی موسیقی اے تو بھی ادھر آؤ اے تجھے بلا رہی ہیں اے کرشنا تجھے بلا رہی ہوں آجا موسیقی 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 لگ میرے موسیقی اس نے اپنا پائے ہاتھ آگے کیا اے بچوں ہاتھو ماتھ چوب رہو یہ میں کہوں دل کی بات کیسے رے چاہوں تجھے میں دلوں جان سے یہ میں کہوں دل کی بات کیسے رے چاہوں تجھے میں دلوں جان سے تو دکھے تو پڑے میرے جسم میں جان سنم تو ملے تو ملے میری سانسوں کو سانس نم اب میرے پیار کو تو بھی پہچان لے تو ہے جان میری بات تو یہ جان لے اپنا مانوں تجھے میں یہ تو مان لے میرے دل میں ہے تیرے ہی ارمان رے یہ میں کہوں دل کی بات کیسے رے چاہوں تجھے میں دلوں جان سے موسیقی دل کا ہے کہنا دل میں تیرے رہنا مجھ کو بھی اب تجھ میں ہے رہنا لاغے تجھ سے نینہ تجھ بیننا چینہ ملنے کا تجھ سے ڈونڈوں میں بہانا میری آشکی سچ ہے سنم تیری ہی چھوی ہے من میں تیری ہی راہ میں میں تو چلا مان لو لو نہ اب میرے پیار کو تو بھی پہچان لے تُو ہے جان میری بات تُو یہ جان لے اپنا مانوں تجھے میں یہ تُو مان لے میرے دل میں ہے تیرے ہی ارمان رے یہ میں کہوں دل کی بات کیسے رے چاہوں تُمہیں میں دلوں جان سے موسیقی 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 رنگ تیرے پیار کا مجھ پہلا گا تجھ سے جڑا میرا پیار کا دھاگا میرا ہے ارادہ تجھ سے ہے وعدہ جب تک تُو مجھ میں تب تک میں زندہ میری زندگی تیرے ہی لیے تُو بھی بانی میرے ہی لیے سانچے میں تیرے ہی میں اڑھلا چاہت کا تُو ہی سلا سمن ہاس کیوں رہی ہو پڑھائی پہ کیوں دھیان نہیں دیتی ہمیشہ پڑھنا پڑھتا ہے کھانا لگا تم کیا بیٹا نہیں ماں میں خود لے لوں گا پہلا پانی پت کا یود بھارت دیش میں مغل کے خلاف راٹھوڑ کی رائس مل میں کام ہے جاؤ گے کیا میں نے سنا ہے وہاں تیرے حساب کا کام ہے تو میں کتنی بار بولو ماں ہمیشہ یہ کام کر وہ کام کر کہکے ستاتی رہتی ہو میں یہاں نہیں رہوں گا دبائی چلا جاؤں گا بڑے بھائیہ نے بھی کہا ہے کہ پاسپورٹ لے کر آئیں گے میں اکھیلی کتنا کام کروں تو کچھ کرے گا تو مجھے مدد ملے گی پر تو دبائی دبائی رٹتا ہے شانتی سے کھارا بھی نہیں کھانے دیتی ہو یہاں پر کونسا کام ہے بھیک مانگنے کے علاوہ کرشنا 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 روک جا کھانا کھا کے تو جا تیرے پتا وہاں گئے تھے تو لاش بن کر لوٹے اب تم اکیلا ہی بچا ہے تجھے کیسے بchanging کرشنا کرشنا چھ اے اسے میں کہاں گئے ہوں گے یہ لوگ چاچا جی اوہ تم ہو بیٹی پھول کھیل کیا چاچا جی نہیں کھیلا بیٹی میں اپنی اکلوتی بی بی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کھلتے ہی دے دوں گا تجھے ٹھیک ہے چاچا جی میں بات میں آتی ہوں ٹھیک ہے بیٹی پھول کھول 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 کیا چاہی ٹھیک ہے چاہی میٹھے 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 اہی میٹھے میٹھے لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال آنکھیں گھر پر چھوڑ کر نکلے ہو کیا تم سائیکل تک چلانی نہیں آتی سے اچھا وہ پوشبانی سے مارا نہیں بو کیا چھپا رہا ہے دکھانا پوشپا ہمارے سکول میں ایک ہی پوشپا نہیں ہے بہت ساری پوشپا ہے جاؤ چلو رہے مجھے بھی دے یہی ہے نا دوبائی کا چشمہ ہاں یار ماز تو دکھائی دے رہا ہے یار یہ لڑکی کون ہے جو کالی دکھائی دے رہی ہے پوشپا یہ اتنے غصے میں کیوں آ رہی ہے میں اپنے پتا جی سے شکایت کروں کیا تمہیں پتا ہے نا وہ کون ہے اس کے پتا کو پتا چلانا تو 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 گیا تو ہمیشہ مانوسط والی باتیں کیوں کرتا ہے لوگ ساہیتیں وہ نہیں ہوتا جو ہمارے مو سے نکلتا ہے اسے ہمارے دل سے نکلنا چاہیے ساس ہی دھونی بن کے ہمارے ہی گلے سے نکلنی چاہیے ہمارے پیروں کی دھمک سے یہ دھرتی ہل جانی چاہیے ہماری بیٹیوں کی پائل کی آواز سب کے دلوں تک پہنچ جانی چاہیے ہم جو ہم جو گانا گائیں گے اسے جنتا تک پہنچ جانا چاہیے جنتا کی آواز ہی ہماری آواز ہوگی تب ہی میں سمجھوں گا کہ میرا سپنا پورا ہوا ہے یہ ہوتا ہے لوگ ساہیتیا آج کا نرتیا تم سکھاؤگی آئیے موسیقی 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 بھائیہ کیوں بھائیہ مجھے لینے آئے ہو گیا ہاں تو پھر چلو نا موسیقی 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 آپ میرے بھائیا کو جانتی ہو کون ہے تمہارے بھائیا کرشنا بلب لگاتا ہے میرے بھائیا ہے اچھا وہ وہ دیکھو میرے بھائیا اپنے ساتھ لے کر گئے تھے نا پھر ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے اس طرح کے لئے چھوڑ کر آتا ہے کیا کوئی اب دیکھیں بارش میں کیسے بھککے آئی ہے بارش ہوگی یہ کیا مجھے پتا تھا کیا ویسے بھی چھاتا لے کر جلدی چلا گیا شادی کے لائک ہو گئے لیکن یہ ٹھومکے لگاتی رہتی ہے وہ کوئی ٹھومکے نہیں ہے تو بیٹھ جا پاگل کہیں کی آپ بھی پاگل ہیں دیکھا نا آپ نے آپ کے پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے ایسا نہیں ہے اس کا پتہ ہوتے ہوئے بھی اس کا بچپنا میں نہیں دیکھ پایا اس سے بات کرنا بھی میں نہیں سکھا پایا اب جو سکھا سکتا ہوں اسے ضرور سکھاؤں گا میں رتیا بھی سکھاؤں گا اس دن جب میں جیل سے باہر نکلا تو وہ بھاگتے ہوئے آئی اور اس نے مجھے پکڑ لیا اس نے میری آنکھوں میں دیکھا تب ہی میں سمجھ گیا تھا کہ میں تم سے اور اس گاؤں سے دور ہی نہیں بیٹی کے پیار سے بھی دور ہو گیا تھا اس لئے وہ کچھ بھی مانتی ہو تو میں منع نہیں کر پاتا ویسے بھی وہ میری بیٹی ہے رتیا اور سنگیت تو اس کے خون میں دورتا ہے تو کیا اس کے شادی نہیں کرواؤں گے کرواؤں گا کچھ دن میرے ساتھ رہنے دو تو جا میں آتی ہوں کیوں کیا چھوٹکے کتنی دیر لگاتی ہو چلو جلدی بس ٹین پہ یہ اسے دے دینا ٹھیک ہے ہمارا بھی بیج دے گا گھومنا بند کر کے پہلے اسے دے دینا سمجھ گئی نا ہم کیلاش کیا کہہ رہا تھا تجھے بھی بلایا ہے آرے کیلاش نے فون کیا تھا پندرہ دن کے بعد تیرا ویزا لے کر آنے والا ہے پندرہ دنوں میں دوبائی جا رہا ہے مطلب پھر فوسپا کا کیا ہوگا چھوڑ کے چلا جا گیا کیا ہم 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 موسیقی 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 چھپ جائے رہے ہے تو یہی کہیں میری روح میں تیرے سوا کوئی اور نہیں ایک پل بھی تیری یاد جائے نا تیری گل میں پھر ہوں پاگل سارے تجھ سے ملنے کے سوا کوئی چاہنا تیرے لیے ہی میری سام سے یہ چلے یہاں وہاں ڈھونڈوں تجھے ترپو ترپو تیرے لیے ملنے کو تجھ سے میرا دل ترسے رے بھیگی بھیگی اوکھیں میری سونی سونی راہیں میری آنا ہے ضروری تیرا جینے کے لیے تیرا آنا ہے ضروری ہے ضروری ہے ضروری یہ نظر آئے تو ہی آئے رے ایک جھلک دکھلائے چھپ جائے رے نظر آئے رہے جانے جا?, جانے جانے جائją ! جائ ، جائے۔ نہ جنا ، جائے رامہ ھین رامہ ھین رامہ ھین رامہ آیا ہے شک دن منگل مناؤں مل جائے راما بولو جائے راما راما پوشپا ہاری ہے موسیقی موسیقی اپنے کرشنا نے لائٹ لگائی ہے اچھی ہے نا کرشنا جھالر تو مس لگ رہی ہے یار پوشپا بہت ہی خوش ہو گئی یار ہاں چلا نا دیکھتے ہیں موسیقی 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 رہنا چاہیے پر اسے دیکھو اس دن پنچائیت میں سب اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے دیکھ آپ نے کیا بھات کر رہا ہے تو اس دن اگر آپ تیوہر دیکھ لیتے تو آج ایسے نہیں بولتے ہم سبی کو وہ لائٹ کیسے جلا رہے تھے اور تو کے سامنے پوری عزت مٹی میں مل گئی سب ہاس رہتے ہم پر اچھا ٹھیک ہے اس بار اسے جانے دے ہم لوگ دشہرہ میں کلر فول لائٹ لگوائیں گے ویسے بھی یہ عورتیں لائٹ جلنے پر بھی گالی دیں گی نہیں جلے گی تب بھی گالی دیں گی کہا جا رہی ہے چمیلی کے پھول لینے نہیں تو پھر گلاب کے پھول لینے نہیں بابا تو پھر پہلے تم آؤ نا پہلے بتا کہاں لے جا رہے تب ہی جاؤں گی نہیں تو نہیں آرے آؤ نا چلتے ہیں نا میں نہیں جاؤں گی چلو نا یار اتنا نہیں کر سکتی میرے لیے کہاں لے جا رہی ہے بولنا ارے وہ کیا وہ وہ لگا رکھا ہے بتائی گی تجھے کیا ہوا ہے میں اسے پیار کرنے لگی ہوں اس سے اسے سائیکل تک چلانا نہیں آتا تجھے یہی ملا تھا کوئی بات نہیں میں اسے پیار کرتی ہوں اگر اسے چلانا نہیں آتا تو میں چلانا مرے گی تُو چلو نا بات کرتے ہیں یہ پیار ویار کی بات تو میرے سامنے مت کر میں نہیں جاؤں گی اے پوشپا چلنا بات کرتے ہیں ہم 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 کرشنا کرشنا اس کا نام تو زور سے لے مجھے ہی نہیں سنائیں دے رہا ہم کرشنا کرشنا پیتا جی آ رہے ہیں اے چھوٹو آرے یہ یہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے میں رکھوں یا نہیں رکھوں یا نہیں ویسے بھی میں سے کیوں ڈروں چاچا جی ہاں بیٹی گلاب کا پھول کھل گیا کیا نہیں بیٹی کھلے گا تو بتا دوں گا جی چاچا جی آرے پوشپا نے اتنی بار کیوں دیکھا یار ہاں یار اتنے سالوں سے تجھے کبھی نہیں دیکھا ابھی پوشپا نے پھول مانگا یار آرے میری بات مان یار پوشپا تجھے پسند کرتی ہے اس لیے صبح صبح دکان تک چلی آئی آرے جو آنکھوں کے سامنے ہوئے اس پر رشاست کر آرے بات وہ نہیں ہے یار کیا بات نہیں ہے یار یہ جو کہہ رہا ہے وہ بلکل سچ ہے اے اس دن رات کو لائٹ تم نے لگائی اس لیے وہ خوش ہوئی اور صبح ہوتے ہی دکان تک آگئی اور تجھے کتنی بار دیکھا اس نے آرے ایسی بات نہیں ہے وہ پھول کے لیے آئی ہوگی نا کون سا پھول صرف چاچا کے پاس ملتا ہے کیا ویسے بھی چاچا نے پیڑ میں امرود لگا رکھا ہے کیا تجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لڑکی پھول کے لیے نہیں آئی تھی تیرے لیے آئی تھی آج اس نے پھول مانگا تو بس تیرے لیے تیرے سمجھ میں نہیں آئے گا اے میری بات مان یار جا کے اس لڑکی کو اپنے دل کی بات بتا دے چھے یہ نہیں صدرے گا ایسے ہی رہے گا آرے تو چھپ یار وہ میری لیے آئی اور اس نے پھول مانگا نا وہی پھول دے کر پیار کا ہی ظاہر کروں گا بھلے ہی میری جان چلی جائے اس بار میرے من کی بات بتا ہی دوں گا پھول کھلے گا کب اور یہ دے گا کب موسیقی یہ کیا ہوا مجھ کو خود سے کیوں میں بے خبر ہوں یہ بھولوں سے کیوں آ رہی پیار کی بھینی خوشبو یہ کس کے خیال آ رہے مجھے یہ نشہ کیسا چھا رہا مجھ پہ جب سے میں اس سے ملا ایک پل نہ چین ملا کیا اس کا ہی نام ہے پیار یارو موسیقی 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 ہاں یاد اے وہاں کیا کر رہے ہو ہرے کچھ نہیں چاچا جی آج آپ چاہے لے کر آئیے نا ہاں اب اسی بات کی کمی تھی ایک اور گلاس توڑنا ہے کیا نکم میں کہیں اس نے اسی نے گلاس توڑا تھا نا چی کیسے لوگیں ہیں یاد لگتا ہے چمڑی بہت موٹی ہوگی ہے بھائی پتی کو مرے تین مہینے ہوگا ہے نا تب تو اس کی چمڑی موٹی ہوگی ہی نا چھوڑیں گے نہیں سے ہمارے خیب کو چھوڑ کرنا ہے گلتی ہوگے صاحب اس بار چھوڑ دو مجھے باپ کر دو نیچے گی رہا تھا اس نے اٹھا ہماری مٹی کو چھو تو ہے ہماری مٹی کو ہمارے خیب پیام توڑ لے گا چھوڑ دو چھوڑ 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 بھائی تمہاری چپل چھوڑی نہیں رہی ہے لگتا ہے پیار ہو گیا ہے بھائی 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 بھائیہ آپ کب آئے کل ہی آیا ہوں پندرہ دن بعد شادی ہے نا ماں کے لیے نا اور کام بھی کچھ زیادہ ہے پیار کرنا ہے تو آپ کی طرح کرنا چاہیے پیار میرے جیسے کرنا چاہیے یا تیرے جیسا ایسا بلکل بھی نہیں سوچنا چاہیے مرتے دم تک پیار کرنا چاہیے ٹھیک ہے پھر لائٹ کا کام اور ٹینڈ کے سارے کام تجھے ہی دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے بھائیہ اچھا چلتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقا ملو رہی تُنا 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 ایک ساتھ میں جڑ گیا رشتہ یہ جنم کا ناتا ساتھ پھیرو کا بندھن جنم کا موسیقی 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 تیرے بین کیا ہے میرا ہونا پا کے تجھے نہ کھونا سانسوں سے تیری ہے مجھ کو جینا ہر لمحہ ہے چاہنا تُو ہے نین تیری میں میرا سپنا تُو میری سجنی میں تیرا ساجنا تُو ہی ہے زمین تُو ہے آسمان تُو ہے میری دنیا جانم جب تک ہے آنکھیں یہ میری دیکھوں گا تجھ کو جانم تُو ہے جب ساتھ میرے تو اس دنیا سے مجھے کیا لینا تیرا میرا ناتا ہے سچا ساری عمر تیرا ساتھ ہے دینا تیرے بین جگ یہ اب ہے نہیں میرے کسی بھی کام کا میری ہر خوشی کا ہے پل 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 تجھ سے واسطہ ایک ساتھ میں چھڑ گیا رشتہ یہ جانم کا ناتا سا پھے رکا بندھن جانم کا آج سے میں ماں ہی تیرا ہوا اور میرا سب کچھ تو تیرا ہوا اب تو یہ زندگی تیری تُجھ پہ حق اب میرا یہ خوشیاں میری تیری میرا سب سکھ تیرا آرے سمھل کے بیٹا موسیقی یہ چندن چچا جی کان ہے وہ تو صبح صبح ہی باہر چلے گئے سامان لینے آج منگل با رہے نا اے یہ پھول کس نے توڑا اچھا بتا پوشپا آئی تھی کیا سن چھوٹو سوچ کیا آ رہا ہے جلدی بتانا نہیں آئی تھی بھائیا سنو وہ اس ٹائم پر نہیں آتی نا یار ارے تو کون لے کے گیا یار ارے بھائی پوشپا آ رہی ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کسی اور نے پھول دیا کس نے دیا ہوگا یار ارے اس نریش کی گینگ میں سے کسی نے دیا ہوگا ہاں یار بھائی آج وہ تینوں پوشپا کے گلی کے آس پاس گھوم رہے تھے میں نے دیکھا یہ ایک دم سچ بول رہا ہے ویسے بھی اگر اس کے گھر کے گلی سے آئے تو انہوں نے دیا یہ کیسے مان لے وہ نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا یار پوشپا جب بھی پھول مانگنے آتی ہے تب وہ لوگ اس کے آس پاس ہی گھومتے ہیں یہ وہ دوں گناہ لے اے غنش نہیں دیا ہوگا نہیں وہ داری وائل ہیں ہاں داری وائل نہیں دیا ہے اے نہیں وہ انیل اس دن تنباکو گھستے ہوئے بوشپا کو بھائی ہے بھائی بڑیش نہیں دیا ہے بھائی ہے ان نکموں کو الیکشن کے دن ہی ٹپکا ڈالتا میں میرے بھائی نے روک لیا وہ چاند بوش کے میرے نیچی ماملوں میں اونگلی کر رہا ہے اس سے اپنے شوئنے والے ہم اے کیا بات کر رہے تو اس کا بھائی سرپنچہ بھی فال تو بات مت کر کل تیری عزت اتار دے گا تب بھی بولے گا سرپنچہ بھائی ہے ہری کیا بول رہا ہے ابھی کیا کرنا ہے بول تب بھائی ہے بہت سمیں سے بچ رہا تھا آپ سب لوگ بس یہاں دارو پیتے رہو یہ خون کیسا اس کمینے نے اپنے بھائی کو بیجا تھا مجھے مارنے کون ہے رو وہ کون کیا وشونات الیکشن میں اسے ہرا دیا تھا اس لیے اس نے اپنا غصہ مجھ پر اتارا ہے دیکھا بھائی اون لوگوں نے مل کر اسے کتنا مارا ہے جانے دو جانے دو سوچ کر چھوڑ رہے تھے تو وہ کچھ سادہ ہی اچھل رہا ہے ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے چلو رو ہم سے ٹکرانی کا مزا آگیا ہوگا آج اس کو ڈالچاول کا بھاو پتا چل گیا ہوگا اور یہ بٹلا ایسے مارا تھا تیری دو کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہلو آرے وہ سرپانچ ہمارا بشونات بھائی کو مارنا چاہ رہا ہے بھائی کو بتا دیجئے ایسے پنگا لے گا آج یا تو تو رہے گا یا میں بھلا اپنے لوگوں کو سر نمستے سر اے کہاں ہے تیرا سر سر وہ بارہ بچ گئے ہیں ابھی تک کیوں نہیں آیا وہ سر ابھی بھی گھر پر یہ سر اسے چھوڑ دے بیٹا یہ بتا کام ہوا کی نہیں سر وہ کیا بے وہ وہ سر وہ یہی پر ہے سر بے وہکوف کہیں کھا اس کی تو کیا ہوا اسے پھر کیوں نہیں اٹھا رہا وہ بی کول رنجیت یہ تمہاری ڈیوٹی ہے اور کچھ نہیں انسانوں کو مارنا ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے اٹھ لیست شیو تو کر لو رنجیت کیوں اگر شیو نہیں کروں گا تو نوکری سے نکال دیں گے کیا کھر چھو کھر چھو کھر چھو کھر کیوں میم صاحب صاحب یہ کام کیوں کرتے ہیں پیسے نہیں ہے کیا پیسے تو بہت ہے جوب میں ان کی جان ہے وہ نہیں چھوڑیں گے سوری کے کوئے کے پاس ہوں یار اے فون ریکوڈ پتے اٹھا بات ایسی ہے کہ وشونات کو مارنے کے لئے سرپنچ آ رہا ہے وہ جی ہے ہمارے اس سے ہمیں کیا تو خیل چھو ایک بار بھی نہیں جیتا پتے ہی خراب ہے تو بیکار ہو تم لوگ وشونات نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے گھول گئے کہ تم لوگ پتے کھیلیں گے جنڈا جہاں لگایا وہاں لفڑا ہو گیا تمہیں کیا کرو بے سواز کا بیٹا ہی یہاں رہا تھا تو آج میں اسے جان سے مار دوں گا ہونا بہتا ہوں گا تمہارے لے ڑھگو بہتا ہوں گیا تمہارے ہونا جو رہے بہتا ہوں گیا تمہارے لگا تمہارے لگل انسانوں کی طرح کھا راکشسوں کی طرح کیوں کھا رہا ہے تو بہت چیزا بولنے لگے تو پورے گاؤں میں لفنے ہو رہے ہیں تمہارا بھائی اس سرپنج کے پیچھے گھوم رہا ہے اور تو یہاں نامردوں کی طرح مٹن کھا رہا ہے وہ اکیلا ہی مرد نہیں ہے اس کا اور میرا ایک ہی خون ہے شام کو جلدی آنا مٹن پناہ کر رکھوں گی شام کو جلدی آنا مٹنی دی واقعی جلدی آنا مٹنی دی دیدھی وشمنات اور سرپنچ کے آدمیوں میں جھگڑا ہو رہے ہیں گاؤں میں افراد افری مچی ہوئی ہے ہے احسن میتھان صحیح کریں ہاں لگتا ہے کہ یہ ری آجا جو چل 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 اسے جدا جب آپ دیکھو چل ہمار دیا ہے ارے آرے ادن رہنا یہ لوگ ایک دوسرے کو کیوں مارتی ہیں سارے چونڈا ہونا سر فون سر میں گھاڑی گاؤں سے بول رہا ہوں سر ہاں بول سر یہاں لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں سر اے گھاڑی رک مجھے بھی مار گئیں گے سر کون اب ہے تو تیرا نام کیا ہے سر سر میرے نام مہیش سر کچھ سمجھ نہیں آ رہا پورے گاؤں میں بھچالسہ آ گیا ہے جلدی آؤ سر گاڑی گاؤں میں لے جا اصل میں گاؤں میں ہو گیا رہا ہے یار مجھے کیا پتہ کئی ہمارے کارن کچھ ہویا تو نہیں ہے پتہ نہیں یار مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یار کچھ نہیں ہوگا یار تیری بہن بھی بلکل تیری جیسی ہی ہے پتہ نہیں تیری ماں نے تم دونوں کو کیا کھا کر پیدا کیا تھا ہاں 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 تو پسند تھا اس لیے میں آئے پر میں ایسے نہیں ہوں میری بہن کا میری بہن کا میری بہن کا پانچھیں بہن کا راک نہیں پوچھیں ہمارے پاسکاری تو ساتھ ہمارے پاس کچھ ہمارے پاسکاری ساتھ 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 سر 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 مسجد سر سر مسجد مسجد سر مسجد سر سر میں ہندے کے ساتھ و چنہوں میں اسکول بندے ہوں ہوں یار کان جا رہے ہو تم لوگ ہم سارے لوگ اکٹھے ہو کر راجہ رام جی کے گھر جا رہے ہیں کیا کہا راجہ رام کے گھر راجہ رام ہے مہاں کیوں جا رہے ہو پتہ نہیں یار ہم سب لوگ چاکو کوئٹا لے کر جا رہے ہیں چاکو اور کوئٹا ہاں ہاں ہرے 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 ہلو ہلو راجہ رام کے گھر لگتا ہے گاؤں میں کچھ ہو کے رائے گا یہاں میری بات کوئی سنتا ہی نہیں ہے گیا یار بے وجہ ہمارے کارن گاؤں میں جھکڑا ہو رہا ہے تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے پھر نہیں تو کیا یار وہ سبھی لوگ پشپا کے گھر جا رہے ہیں سننا نہیں تُنے اس نے کیا کہا اب کیا کرے یار ابھی کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے پشپا کوئی بات پتا ہے یا نہیں پتا نہیں بے وجہ ہم لوگوں کے کارن پشپا خطرے میں پڑ گئی کوئٹا لے کر جا رہا تھا یہ کہہ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا اے اے کرسینا کرسینا سن موسیقی 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 تمہیں میرے پیار کی قسم ہے ارے سنی بھئیہ لکشمن اور اس کے آدھی بڑے ساپ کو مار دیا ہے بڑے ساپ کو تو جل دیا ان کمینوں کو کٹ کے پھیک دیں گے میں ابھی آ رہا ہوں آج اسے چھوڑوں گا نہیں سنیے نا ارے ارے جہاں جا رہا ہے بیٹا تُو تین دنوں تک تُو باہر نہیں جا سکتا اب شگن ہوتا ہے نہیں رکھ سکتا بڑے ساپ کو خطرہ ہے ارے بیٹا میری بات بہت بھائیہ بھائیہ ارے بیٹا تین دیکھتے ہیں چلو رہے باتا چل جائے گا یہ سب کھاں جا رہے ہیں کہیں مجھے کوئی مار نہ تھے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے کہاں گئے سب لوگ یہاں تو پولیس والا بھی نہیں ہے راجہ یہاں کا راجہ میں راجہ میں راجہ تو ہے رانی میری رانی ایک قدم بھی آگے بڑھا ہے تو کولی مار دوں گا مجھے کچھ نہیں پتا سر جو پتا نہیں وہ نہیں پوچھا میں نے جو پتا ہے وہ سر سر بات وہ ہے کیا بتاؤ سر بول سر میرا دوست ایک لڑکی سے پیار کرتا ہے سر پنچ کے بیٹے نے اس لڑکی کو پھول دیا یہ سوچ کر ہم لوگوں نے اسے مارا سر اس لئے اس کے سارے آدمی آ کر ہماری جاتوالوں کو مار رہے ہیں سر اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں پتا گلتی ہو گئی سر تریٹو دماغ میں یہ ہے تیرے پاس کیا کیا ہے تُنہے پتا تجھے سوڑے انکووٹر سر 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 خون دے سر شرٹ کھول اس کے سر شرٹ کھول مجھے کچھ نہیں پتا سر نیچے پیٹ سر گوڑیونگ سر گوڑیونگ کون سر میں گھاٹی گاؤں سے سب انسپیکٹر رنجیت بات کر رہا ہوں اوکے تیل می گاؤں میں لفڑا ہو رہا ہے سر لوگ سونی نہیں رہے ایک پھول کے لیے آپس میں جھگڑ رہے ہیں پھول کے لیے ہاں سر ایک پھول کے لیے گاؤں میں اتنا بڑا لفڑا ہو رہا ہے جی ہاں سر اوکے تک کنٹرول آئیل کالیو بیک ہاں کیا ہوا ایس پی اتنی ٹینشن میں کیوں ہو ہاں آزادی سے پہلے یہ سب اکھنڈ بھارت تھا مٹھی بھر مٹھی بھر مٹھی بھر لوگوں کے قارن یہ پوری دنیا غلام بن گئی سبھی لوگ غلاموں کی طرح زندگی جینے لگے اور بے موت مرنے لگے اور مرتے بھی رہیں گے اور ایسے میں ایک پھول کے لیے لفڑا کر کے مر رہے ہیں مطلب تم اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہو سر ہم اپنا اتحاز بھول چکے ہیں اب ہم اسے پڑھنا ہوگا کوئی بتائے گا نہیں ہم اس ایسائی کو فون کرو وہاں کی سیچویشن کو سنبھالنے کے لیے بولو بس ایسا ہی ٹریگر دبا کے انکاؤنٹر کرنا صحیح نہیں ہے ہاں سر چائے لے کر آؤ مسالے والی چائے میرے لیے ایس پی صاحب کے لیے بھی دیکھو چار بج گئے ہیں ابھی تک وہ پروگرام والے آئے کیوں نہیں مجھے کیا پتا وہ خود آ جائیں گے اچھا ٹھیک ہے تم جا کے تیار ہو جاؤ میں ایسے ہی جاؤں گی وہاں جانے کے بعد تیار ہوں گی باپ بیٹی دونوں ایک جیسے ہیں کیوں بھائی ٹائم کتنا ہو رہا ہے اتنا لیٹ کیوں آئے تم ابھی جائیں گے تو پروگرام ختم ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا اور واپس کب آؤ گے وہاں وہاں اچھا تم 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 اس لکشمی کے بیٹے ہو نا ہاں ہاں تمہاری ماں کیسی ہے بہت بہت اچھی ہے ماں میں چلتی ہوں چلو چلتے ہیں پشپا کیا دیکھ رہے ہو آہ نہیں کچھ نہیں تو تمہارے چہرے پر اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے وہ دھوپ ہے نا تم چلو ٹھیک ہے تم نے گاڑی کہاں کھڑی کی ہے وہاں پر مندیر کے پاس جلدی چلو نہیں تو جیپ چلی جائے گی آہ میندر میندر اے ہاں چھوڑو ہاں چھوڑو اے اے انہیں یہاں بلاؤ میں نہیں جاؤں گی تھوڑی ہی تو دور ہے نا کیا تھوڑی دور تھوڑی دور لگا رکھا ہے گھر سے میں یہ گھنگرو تک پیروں میں نہیں پہن کر آئی مزاک لگ رہا ہے تمہیں میں کسی پروکرام میں نہیں چاہنے والی جاؤں کیا کرنا ہے پیروں میں بس گھنگرو ہی پہننا ہے نا رکھے ابتدئے آ Minuten تم لوگ کون ہیں وہ لوگ اور ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں بیٹی یہ بھی چاچی ہے میری بیوی کو مت بتانا میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے وہ لوگ ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہیں بولو وہ وہ سیدھے سیدھے بول بات کیا ہے ایک منٹا چاچا جی یہ پھول تمہاری چاچی کے پاس سے آ رہا تھا تو خالی ہاتھ کیسے آتا یہ میرے بگیچے کے ہی ہے نا یہ لڑکی مانگ رہی تھی تو تب نہیں کھیلا تھا لیکن اب کھیل گیا یہ پھول کہاں سے آیا میرے پڑو اس کے گھر کا ہے لڑکی کا مسکرانہ پیار ہے ایک لڑکی نے دیکھ لیا تو پیار سمجھ بیٹھا تم لوگ انسان ہی ہو نا وہ پوشپا بچپن سے میں ہاں تو بچپن سے کیا تیرا نام تک ٹھیک سے نہیں پتا مجھے ایسے میں میں تجھ سے پیار کروں گی کیا میں نے تجھ سے کبھی ایسا کچھ بولا کہ میں تجھ سے پیار کرتی ہوں تو کیوں تُو نے یہ سب کیا یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے تجھ پہ بھروسہ کر کے تیرے ساتھ آئی اب میرے ماتا پیتا میرے بارے میں کیا سوچیں گے بتا چھی اس کوئتے سے مر جاتی تو اچھا ہوتا ہے دیکھ راجہ رام میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا بغاوت کرنی ہے تو جنگل میں جا اور اگر یہاں رہنا ہے تو شامتی سے رہ یہ گاؤں ہے یہاں سارے گھر ایک جیسے ہوتے ہیں ہر گھر میں رہنے والے الگ لگ جاتی کہ ہوتے ہیں یہ بات میں نے تجھے پہلے ہی بتائی تھی لگتا ہے تجھ سمجھا نہیں ہے اس سے بات کیا کرنا بھائی آپ بولو بس اس کے لئے آرے رکو کیا بات کر رہا ہے تو تمیت سے بات کر راجہ رام غلطی تو نے کی ہے ایسا میں نے کیا کیا ہے جو ایسے لفنگوں کو میرے گھر لائے ہو اور مجھے کہتے ہو کہ میں نے غلطی کیا ہے زبان کو کعب میں رکھ اور چپ چاپ یہاں سے چلا جا سب مل کر رہیں گے گاؤں میں تو تیری طاقت بڑھے گی سوچتا ہے تو نے ہمارے گاؤں کو سمجھا کیا ہے آدیش دینے والوں کے لئے غلامی کرنے والے بھی چاہیے تو ڈمرو بجا کے گانا گا کے پورے گاؤں کو ایک کرنے کی سوچ رہا ہے میں نے تجھے اس دن پنچایت میں سمجھایا تھا میری بات تیرے کانوں تک پہنچی نہیں سن راجہ رام پیدا ہوتے ہی جات تو پیدا ہو جاتی ہے لیکن مرنے کے بعد بھی جات نہیں مرتی یہ تو یاد رکھنا اس دن کی پنچایت کا بکھیڑا آج کیوں بکھیڑا میں نہیں تُو کر رہا ہے سوچا تھا تجھے سمجھاؤں گا تو تُو سمجھ جائے گا لیکن تُو سمجھا نہیں بیٹی کا سہارا لے کر تُو نے گاؤں کی عزت اچھال دی میری بیٹی ہے سوچ سمجھ کے بات کرنا ہاں تیری ہی بیٹی ہے وہ یہرہ گہرہ دوسری جات والے کے ساتھ بھاگ گئی ہے نا وہ بھی پورے گاؤں والوں کے سامنے سے بھاگ رہی تھی کیا بک رہا ہے تُو زبان کو لگام دے تیری جات کیا ہے ہاں دیکھ راجہ رام پڑوسی بھی اگر ہماری جاتی کا نہ ہو تو ہم اس کی چنتہ نہیں کرتے یاد رکھ تیری بیٹی جس کے ساتھ گھوم رہی ہے وہ ہماری جاتی والا یہ دیکھ تیری بیٹی کا ہے آخری یاد کے طور پر رکھ لے چلو اب چلتے ہیں پر کہاں اسے جہاں سے لایا ہوں وہاں چھوڑنے مطلب اس کے گھر ہاں وہ ہی یاد تُو پاگل ہو گیا ہے کیا باہر کیا ہو رہا ہے تُجھے پتا ہے نا اگر تُو باہر جائے گا تو بچے گا نہیں ارے کرشنا پلیز یاد میری بات مان لے یاد اگر ان لوگوں نے تم دونوں کو پکڑ لیا نا تو لفرا اور بڑھ جائے گا یاد میں نے پہلے بہت بڑی گلتی کیا میرے کارن اس پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے ہر دن اس کی رہا دیکھنے والی میری آنکھیں آج میری آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود اس سے دیکھ نہیں پا رہا ہوں اس کے آسوں کا کارن میں ہی ہوں یہ پتہ ہوتے ہوئے بھی اب میں چھپ نہیں رہ سکتا پا کیا اسے بھی بہاہر جاتے ہی مار دیں گے اس لئے تُو ڈر رہا ہوگا لیکن میں تو کب کا مر چکا ہوں اس کے ہاتھ اس کے پتہ کے ہاتھوں میں جب تک سوپنا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں بھلے ہی میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے اب جینہ ساتھ میں ہے مرنا ساتھ میں ہے میں رہنا ستمیں اب ہمیں چھوٹے نہ ہتھیے جدہ نہ ہو رسطے ہو دشمن جگیے نہ بچھڑیں گے وہ ہمارے گھر کی بیٹی ہے تو جا کر لڑکے کو سماؤ میں دونوں کو سماؤں لوں گا بنزر زمین کے لیے اس کے باپ نے اپنی جان دے دی اور اسے دیکھو نئی نویلی دولہن کو چھوڑ کر بدلہ لینے چلا گیا جب تک جیئیں گے زمین کے لیے ہی لڑیں گے ایک دن اسی میں مل جائیں گے یہ جانتے ہوئے بھی جات پات کے نام پر لڑ رہے ہیں آج بس وہ وشونات مل جائے اس کی تو اس کا تو میں آج کھون پی جاؤں گا لیکن ہم تو دارو پی رہے نا بے یا اے سالے تجھے مٹن بہت پسند ہے نا کھا تیری تو کھا اس راجہ رام نے بھائی کی سب کے سامنے عزت اتار دی بول ایسا کیا ہوا اس اس راجہ رام نے ہمارے بھائی کی موہ پر درواز دابن کر دیا بھائی اے خجور کیا ہوا صاف صاف بھول یہ کیا بھائی اس کی لڑکی کسی لڑکے ساتھ بھاگ گئی ہے اچھا کون ہے وہ کوئی بھی ہو بھائی آپ کے گھر میں آپ کی تو کوئی سنتا نہیں ہے یہی اگر میرے گھر پر ہوتا نا تو کٹ کے رکھ دیتا کیا آپ بکواس کر رہا ہے جو ہوا وہ بول وہ ہی بھائی آپ کے راجہ رام کی بیٹی پورے گھاؤں کے سامنے اس کرشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے ارے باپری لگائی تھا پورے گھاؤں کی عزت مٹی میں ملا دی وہ جب تھمکے لگاری دی تب ہی سمجھ گیا تھا ہمارے رام کے ساتھ کچھ ایسا کر دے گی کر دیا پورے گھاؤں میں جو عزت تھی وہ ساری لوٹ گئی تُو ہاں سمان چوپ ارے اتنا سیرس کیوں ہوتے بھائیا ہاں ہے کیا ہو گیا اس میں وہ دونوں پیار کرتے ہیں بھاگ گئے اس میں غلط کیا ہے بات وہ نہیں ہے منگش بھائی تم کیا بول رہے ہو تمہیں سمجھ آ رہا ہے کیا وہ اچھا تو پی رکھی میری تو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے سمجھا ارے شانت ہو جاؤں بھائی کیا شانت ہو جاؤں میں ہماری جات کی لڑکی کو لے جائے گا وہ تمہاری جات کی لڑکیوں کو ہماری جات کی لڑکی زیادہ بسند ہے سمجھ مار ڈالوں گا میں الگ الگ جات کے لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں بھاگ رہے ہیں سر اسی لئے گاؤں کے لوگ جات کے نام پہ لڑ رہے ہیں سر سر کیا پوزیشن ہے سب ٹھیک ہے نا ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی اسی لئے پورا گاؤں آپس میں لڑ رہا ہے سر موٹ کیا کہہ رہے ہو لفڑا تو ایک پھول کا دھانا ہاں سر ایک ساکسٹ یشو ناو کسٹ یشو ناو سر ایک لڑکا لڑکی کو لے کر بھاگ گیا ہے اس کی وجہ سے گاؤں میں دنگا ہو گیا ہے انکاؤںٹر کر دو سر وہاں کم سے کم سو لوگ ہیں ایک ایسا ہی تین حوالدار کیا کر لیں گے ایک ایسا ہی تین حوالدار کیا کر لیں گے ایک ایسا ہی ایمپوسیبل سر ان دونوں کا انکاؤںٹر کر دو اگر ان دونوں کی موت سے رکھ جاتی ہے تو ان دونوں کو مار دینا ایک دھرم کا کام ہے سر یہ نیا ہے سر نیا ہے یہ دھرم کے لیے دھرم کبھی بھی انیائے نہیں کرتا ہے سر ڈو ووٹ آئی سی سر سر جو کہا وہ سنانا ان بچوں کا انکاؤںٹر کروگے کیا ان کو لگتا ہے کہ کنڈلیاں ہم بناتے ہیں کنڈلیاں اوپر والا بناتا ہے یہ بھول گئے وہ لوگ روز کھانا کھا رہا ہوں یا خون پی رہا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا سر اب کیا کریں گے سر اس گن کو چلانے والا صرف میں ہوں لیکن مرے گا کون کون پتا نہیں ایک دن بس آج کا ایک دن وہ میرے سامنے نہیں آنے چاہیے اے 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 کام آگ رہا رکھ رام چندر جانے دے اسے کم سے کم یہ تو جا کے انہیں بچا لے گا رائے چاہے لے لیجئے نو تھنکس کواومنٹ ہے نا تھوڑی لیٹ ہو جاتی ہے بس یہ دیموکریسی ہے ایک لوگتانترک دیش دنیا کا سب سے بڑا لکھا ہوا سمویدان دیش کے لیے اس گرند کو دو سال گیارہ مہینے اور اٹھائیس دنوں میں لکھا گیا تھا اس کے اندر چار سو اٹھالیس آرٹیکلز بارہ شیڈولز ہیں اور ہم اس کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں جات کے نام پر ابھی بھی ایک دوسرے کو لوگ جان سے مار رہے ہیں اسی لیے اس سمویدان کا استعمال کر کے کوئی جات ایک نہ ہو اسی لیے دور کر رہے ہیں بس یہی بات ہے لیکن کچھ پتلے گا نہیں برسو ہو گئے ہمیں ستنتر ہوئے کس چیز کے لیے کس کے لیے لڑ رہے ہیں اب تک سمجھ میں نہیں آیا ہے اس بات کو برسوں بیچ چکے ہیں صرف یہی ایک پستک ہے جس کے اندر ہمارے حق کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس سمویدان کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں بھائی تو اس کے لیے انکاؤنٹر کرنا کیا صحیح ہوگا سر آزادی کو آزادی کو لوگ بھول گئے ہیں اس سمیں بھی آگ چلتی تھی ویسی آگ آج بھی چل رہی ہے تماشا خط نہیں ہوا ویسے ہی چل رہا ہے میرے بات سنو اس بھی یہ کپ میرا پد ہے اس میں جو چائے ہیں وہ میری پرچا اور اگر اس کپ میں اگر ایک مکھی گر جائے مطلب ان دونوں بچوں کی طرح ٹھیک ہے بچے ہی ہیں چائے اگر بھیگ دی تو میرے پد کا کوئی ارث نہیں رہے گا مکھی کی وجہ سے اگر کپ بھیگ دیا تو دیش کا کوئی ارث نہیں رہے گا ٹھیک ہے آگ بند کر کے چائے پی ہی لیا تو میں نہیں بچوں گا چلو اب تم ہی بتاؤ کیا کریں اس سمبیدھان میں جو قانون لکھا ہی نہیں اس کے بارے میں سوچنے کے بجائے لکھا ہوا سمبیدھان کا سمبان کر کے جو قانون لکھا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہی ہمارا کام ہے ڈو یو انڈرسٹینڈ تم پاگل ہو گئی ہو وہ مار ڈالیں گے تمہیں تیرے ساتھ بھاگنے سے اچھا ہے کیوں لوگوں کے ہاتھوں مر جاؤں ویسے تیری بات پر بھروسہ کر کے تیرے ساتھ آنا ہی بے وکوفی تھی اب تو موت ہی سزا ہے اگر موت ہی سزا ہے تو موت میری ہونی چاہیے تمہاری نہیں چلو مہارت دیش میں انگریزوں کا شاشن تھا مہارتنیوں کو انگریزوں نے غلام بنایا صبح سے گھر نہیں آیا ہے یہ کچھ کھایا ہوگا یا نہیں مہارت دیش پر شاشن کیا کچھایا ہوگا مہاں مہاں ہاں کون آیا دیکھو تو کشور تم آو آو تیوہار منا نے آیا ہو ہاں چاچی پرسو ہی آیا ہو آپ کی بہو کے گھر گیا تھا آج ہی یہاں آیا ہو کشنا نہیں ہے کیا صبح نکلا تھا ابھی تک نہیں آیا ہے یہ ایسے گھومنا کب بند کرے گا یہ لڑکا کب سمجھداری سے کام لے گا آپ کے سارے دکھ ختم ہو گیا چاچی کیا کہہ رہے ہو بیٹا چاچی صحیح کہہ رہا ہوں کشنا کا ویزا آ گیا اپنے ساتھ اسے دوبا ہی لے جاؤں گا میرے پتی بھی ایسے ہی گئے تھے پھر کیسے لوٹے یہ بات میں بھول نہیں پائی اور یہ جانے کی زد کر رہا ہے کم سے کم تو تو اسے سمجھا آپ کی آنکھوں میں آسون آئے اسی لیے میرے سے دوبا ہی جانا چاہتا ہے یہاں رہ کر کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے بھائیہ یہاں تو کوئی کام بچا ہے نہیں ماں کو چرکھا چلانا پڑتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ بڑھا پہ کی اور بڑھ رہی ہیں اس لیے میں مر جاؤں گا لیکن انہیں تکلیف نہیں دوں گا بھائیہ وہیں پر کوئی کام ڈھونو نا بھائیہ یہاں کچھ بھی کرو کوئی فائدہ نہیں بہن کی دھوم دھام سے شادی کروانی ہے یہ سب کرنے کے لیے تو جانا ہی ہوگا دوبای اتیت میں جو ہوا اس کے بارے میں سوچ کر تم ڈر رہی ہو نا اور وہ تم لوگوں کے بارے میں سوچ کر جی رہا ہے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ میرے ساتھ رہے گا وہاں میں اس کا پورا کھال رکھوں گا ٹھیک ہے بھیج دوں گی چاچی یہ تم اسے خود دینا مسکراتے ہوئے دینا خوش ہو نا گاؤں میں لفڑا ہو رہا ہے مجھے کل صبح ہی نکلنا ہے آج اس کا اچھے سکھیال رکھنا چلتا ہوں چھوٹی سمحل کے رکھنا وہ آئے گا تو میں دے دوں گی ٹھیک ہے ما پتہ نہیں تو بھئی میں کیسے رہے گا اس بے شرم لڑکی نے ہماری بور عزت پر داگ لگا دیا انہیں آج اس گاؤں سے باہر نہیں نکل لے دیں گے چلو رہے اسے جا کر کتنی دیر ہو گئی ابھی تک گھر نہیں آیا ماں جی ہاں بیٹی میں جا کر انہیں ابھی لے کر آتی ہوں سنو بیٹی دیکھو بیٹی نہیں تین دن تک گھر کے باہر نہیں نکلنا چاہیے آپ شگن ہوتا ہے نہیں ماں جی آپ شگن کچھ نہیں ہوتا مجھے جانے دیجئے میں جا کر انہیں لے کر ہی آؤں گی دیکھو مات جاؤ بیٹی میری بات مانو دیکھو روک جاؤ بیٹی وہ لچھی رام بچ کے نکل گیا بھائی آج بچ گیا ہے وہ لیکن اگلی بار بچ کے نہیں جانے والا ہے کیا ہوا تجھے تو یہاں کیا کرنے آیا ہے وہ بڑے سا باپ کو شام کو تو تیرا مورت نکلائے نا پھر تو یہاں کیا کر رہا ہے لڑکی کو کلا چھوڑ کر بدلہ لینے نکلائے مرد بنتا ہے ان سب کو میں دیکھ لوں گا اے جانا ٹھیک ہے بھاؤنا آپ کو और آپ کو なu دیکھو 11 ڈا ڈا ڈاز ړ ڈاز 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 مجھے 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 سر وہ سب عام انسان ہیں سر انسان ہے یہ عام انسان ہے تھوڑی سی زمین کے لیے ایک عام انسان کو مار کر اسی دھرتی میں دفنانے والے یہ لوگ عام انسان ہے کیا میں تمہیں ایک اتحاز بتاتا ہوں اس وشال شرشتی میں انسان سے پہلے بہت پر جاتیوں نے جنم لیا ایک راکشک جاتی کے گھر میں ایک مانو جاتی نے جنم لیا جس نے جنم لیا وہ عام تھا کیا نہیں اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اس نے اپنے دماغ کے اندر شکار کرنے کا خیال پیدا کیا پیٹ کی بھوک مٹنے کے بعد اس کے شریر کی واسط نہ جاگ اٹھی پھر اس نے ایک عورت کا پیچھا کر کے اس کا شکار کر کے شریر کی بھوک مٹائی روز پیدا ہونے والی ان اکشاو کو چھپانے کے لیے اسے ایک گھر کی ضرورت پڑی اور وہی اس کا گھر بن گیا اور وہی اس کی سمپتی بن گئی پر وہ انسان وہاں رکا نہیں آگے بڑھا اس کی اندر ایک اور بڑی اکشا پیدا ہوئی وہ تھا اپنا عدکار پانا اپنے نام کا عدکار پانا اس کے لیے لوگوں کو سمجھاتا ہے اور اکھٹا کرتا ہے اور انہیں ایک جگہ لے کر آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں ہم سب مل کر کام کریں گے اور سب اس کی بات کو مان لیتے ہیں وہ اپنے آپ کو راجہ سمجھنے لگا اور سب لوگوں کو اپنا غلام سمجھنے لگا اس نے کہا کہ وہ سب ہی کو ان کا کام بتائے گا جو لوگ بھی طاقتور ہیں وہ راجے سمجھ سمجھنے لگے اور جو کمزور ہیں وہ نیش کا کام کریں گے وہی سے وہی سے پیدا ہوا یہ سماج میں جا دیوان اور اسی سے اس دیش میں جا دباد بھید بھاؤ کا یہ زہر سماج میں پھیل گیا میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں یہ نہیں بدلیں گے یہ کبھی بھی ایک ہونے والے نہیں ہیں موسیقی موسیقی جیوان مریتیو دونوں خیر ابرو سپنے جل گئے یہ ہوا سلم کیوں موسیقی 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 بتا دے او رامہ ہے 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 ہیں ہے بات کرنا نہیں سکھائے اس لیے میری بات کی کوئی قیمت نہیں رکھی چلنا نہیں سکھائے اس لیے راستہ بھٹک کر کہیں اور چلی گئی دیکھ راجہ رام پڑوسی بھی اگر ہماری چاہتی کا نہ ہو تو ہم اس کی چنتہ نہیں کرتے یاد رکھ تیری بیٹی جس کے ساتھ گھوم رہی ہے وہ ہماری جاتی والا ہو بھائیہ مجھ سے بہت پہلے سے یہ دل میں ہے اور دل کے لیے محنت بھی کر رہا ہے لیڈر کے لیے یہی کریکٹ ہے کسی بھی ایرے کے ایرے کو لیڈر نہیں بنا سکتے لیڈر کا ایک لکش ہوتا ہے ایک جات ہوتی ہے اس کے خون میں کرود ہونا چاہیے اس خون کا ایک حق ہونا چاہیے خون کا حق ہونا چاہیے مطلب اس دل کا تمہیں ہی لیڈر بننا چاہیے وہ خون تیرا ہی ہونا چاہیے خون ہم سب کا خون ایک ہی ہے ہم سب کی جات ہی ہے سوچ کر میں یہاں آیا تھا پر ایک ہی رنگ کے خون میں بھی الگ رنگ دیکھو کے سوچا نہیں تھا پیسے بھی میرا خون میری زندگی کا بھلا کرے گا پر کسی کی امید کو نہیں مارے گا میں اب یہاں نہیں رہ سکتا جا رہا ہوں سنو راجہ رام جاتی واد تمہیں پسند نہیں تھا اسی دیکھاؤں چھوڑ کر یہاں آئے اب واپس کیوں لوٹنا چاہتے ہو کسی نہ کسی دن یہ جاتی واد واپس لوٹ کر تمہارے گھر پر ضرور جائے گا تب تم کیا کروگے جب تمہارے سممان کے ٹکڑے ہو جائیں گے تب اس دن کیا کروگے کہاں جاؤگے میں ضرور دیکھوں گا جات 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 یہ جاتی واد بیچ میں آیا اس لیے میں نے دل چھوڑ دیا آج جاتی واد بیچ میں آیا تو خود کی بیٹی کو چھوڑ دوں کیا مار دوں کیا پلکوپی جی سے بٹھا کے رکھا اس کے آنکھوں میں آنسو آنے دوں ایک ہی خون ہے ہم باپ بیٹی کا انہی ہاتھوں سے مار دوں کیا نہیں جی ہماری کلاوتی بیٹی ہے چھوڑ دیجئے اسے چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے زمین زمین LI موسیقی 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 بھائیا چھوڑ دو نا بھائیا اس لفڑے سے ہمارا کوئی سمبند نہیں ہے بھائیا ہمیں سب پتا ہے یہ سب ہم نے ہی کیا ہے لڑکی کو ہی پر چھوڑ کر توجا لیکن کیوں بھائیا کیونکہ اس کے باپ کا اور میرا پرانا حساب کتاب ہے وہ حساب کتاب آج یہیں کہیں ختم ہو جائے گا توجا چلا جا بی 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 Buddy آج کے بعد تیرا باپ ہم دینوں کے پیار دھوکر پانی پیے گا سمجھی دو موسیقی اس میں بھوگ لگ رہی ہے اور بھائی آپ تک آئے نہیں وہ دکان پر ہی ہوگا جاکھے پولالا آپ کو ایک بات بتاتا ہوں سر من کی کلپنا اسے کچھ نہیں ہوتا بھلے ہی ہم ملنا کیوں نہ چاہتے ہوں ہم کانون کا کتنا بھی استعمال کریں لکھا تو انسان نہیں ہے نا سر اتیاس تو بس یادے ہی ہیں سر اتیاس میں لکھا ہے اس لیے نہیں ملیں گے لیکن کبھی تو ملیں گے اس میں کیا لکھا ہے یہ میں جانتا ہوں مجھے اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ اس کرنٹ کو کس انسان نہیں تو لکھا ہے سر یہ کام اس سے بلکل نہیں ہوگا سر میں ابھی کے ابھی یہ نوکری چھوڑتا ہوں سر انہیں مارو یا چھوڑو آپ کی مرضی چھوڑتا ہوں سر سب کچھ میرے ہی کارن ہوا ہے اس نے مجھ سے کبھی پیار کیا ہی نہیں تھا سب کچھ میں نے ہی کیا اسے پیار کہہ ہی نہیں سکتے مجھے معاف کر دیجئے راجہ رمجی مجھے معاف کر دیجئے شکریہ مجھے معاف کر دیجئے سب کچھ میں نے اگری جاں نوکری مجھے معاف کر دیجئے انہیں ہزارے پوشپا 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 کیا ہوا تجھے بتانا پوشپا 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 بینٹی پوشپا 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 پوش موسیقی 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 جس دن بیتے ہوئے عطید کو گرنتوں میں لکھا جائے گا جس دن ہمارے راستے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے جس دن ساری ناکامیاں پریم کہانیاں امر ہو جائیں گے جس دن سمیدھان میں وہ چیزیں لکھی جائیں گی جو ضروری ہیں جس دن انسان میں پیدا ہوا پیار انسان کے بنائے ہوئے جاتی بات سے جیت جائے گا تب میں پھول بن کے کھلوں گا اور کبھی مرچاؤں گا نہیں موسیقی 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 موسیقی